اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دکور میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سائزانوں کے ساتھ ایک طرح موجود ہے بانی کورا کے نادیحل علاقے میں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس بریج پر کام چل رہا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ اس بریج پر لے کر یہاں کے لوگوں کی بہت پہنے سے ڈیمانڈ رہی ایڈمولیسٹیشن تک اب وہ شکریہ آدھا کر رہے ہیں ایڈمولیسٹیشن کا کہ اس پر کام تو ہوا لیکن جہاں پر بریج کی بات آتی ہے تو ایک طرف کی ٹرانسپورٹ کو رکنا پڑ رہا ہے آج کے اس خاص رپورٹ میں ہم ہیڈمولیسٹ کے جریعے دکھانے کی پوری کوشش کریں گے کیا کچھ پرابلم رہتی ہے بریج کو لے کر مزید جاننے کے لیے ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے جانیں گے ان کا کیا کہنا ہے خاص کر جو ہم بات کریں گے جو گرورہ پر بریج ہے یا جو اراغام بریج ہے جو چھتے بانی اور اراغام کو کنیکٹ کر رہا ہے اکبال میں گریج سے ہوں ہمارا جو ہے یہاں سرنگر کا جو ہے بانڈی پرت سے سرنگر ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے اس بریج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیچھلے مجھے لگ رہا ہے پیچھلے تیس سال سے جو ہے یہ بریج نہیں ساکتا ہے بہی سا ہی ہے تو ہماری ایڈمیسٹری سے گوداری سے لے گی یہاں پر بڑی تکت ہو جی ہے گاڑیوں پانی سے آپ بھی بیت سکتے ہیں پیچھے ہماری پیچھے گاڑیاں ہیں یہاں پر سنگل روڑ ہے یہاں پر گھنٹے ایک گھنٹے جو ہے اپی جام رہتا ہے ہماری ایڈمیسٹری سے گوذاری سے ہی ہے خاص کر پیpan نو کام سے جو ہمارا اوشی بیکن ساب ہن سے ہماری پوداری سے جہاں سے ہماری پوداری سے جو ہے اس بریج کا جو ہے سندی سے جلد کوئی اجھا لگتیا ہے ہماری گریج میں چاہے گے گیگے گریج میسیدے کی بریج ہے ان کا جاس سنگل پریج ہے ان کا کام چل رہا ہے میری جو ہے بیکن اوشی صاحب سے گزاری شہی رہے گی کہ ایک دو بریج ہے یہاں بانڈی پارا میں جو سینڈکر روڈ پہ ہیں ان پہ بڑا زور شور سے بلکل ہائے دے ہیں ہائے دے ہائے دے روڈ ہیں یہاں بڑی پرابلم ہیں ہم تو آنے جانے میں بہت پرابلم ہیں یہاں گنٹو گنٹو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو سامنے جو گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں سے سنگل پہ آنا جانا یہاں بڑا مشکل رہتا ہے ایڈمیسٹریشن دے ڈی سی صاحب سے اپنا بیکن اوشی صاحب سے میری ایک گزاری شہی رہے گی کہ ان کا جلدی سے جلدی یہ بریج کا عزالہ کہہ جائے شہی آج کی اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی کامیرہ پرسل مہین بڑھ کے ساتھ محفظان عبدالصوفی اللہ حافظ